پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمان عدیم عفضل چند کہتے ہیں کہ سنیدگی سے سیاست چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا محسن نکفی بے بس ہیں تگڑے وزرعالہ نہیں ہیں پنجاب میں بیوروکریسی کی زیادہ سر رہی ہے اور یہ ساری نون لیگ کی ہے والد صاحب کی گرفتاری کی وجہ شاید یہ ہے کہ پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے اتحاد کی بات کی تھی کیونکہ نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی سے اتحاد کا پنجاب میں زیادہ فائدہ ہوگا پنجاب میں اس وقت نواز شریف مخالف ووٹ بہت زیادہ ہیں امیدوار تگڑا ہوا تو اسے انٹی نواز ووٹ میرے گا اس تحقام پاکستان پارٹی میں اکثریت وہ ہیں جن کی عوام میں وقت نہیں پکڑ دکڑ کیوں پہنچی تیکنی میں مختلف رائے ہیں میرے والد صاحب پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے ان کا اب سیاست کو چھوڑے گئے ان کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اور وہ مجھے بھی بار بار کہتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو ساروں کو کہتے ہیں کہ سیاست چھوڑ دیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاست اب عزت کا ذریعہ نہیں رہ گئی اب اس سیاست سے آپ نکلیں یقین کرے میں بڑا سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ سیاست چھوڑ دیں کیونکہ کوئی الٹی بیلی ٹارگٹ نظر نہیں آرہا کوئی ڈیموکریسی رول آف لاؤ یا لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ایز ای پولیٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جس طرح مجھے کرنا چاہیے وہ ہوا کیا تھا دیسی وہ تو بظاعت یہ لگتا ہے کہ میرے بھائی گلریز کو پولیس والے پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی نہیں دیا اور اس کے بعد وہ ازاد الیکشن بھی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں رہا اس وقت کے بعد میں نے پولیس سے بھی پوچھا چپ ہو جاتے ہیں بزاتے بھی کچھ نہیں ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں پارٹی کی میٹنگ تھی تو میں نے تو کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا اور پیوز پارٹی کا اگر اتعاد ہو جائے تو پنجاب میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بجائے نون لی کا اعتادی بننے کے تو شاید وہ بھی میں نے جو ایک رائے دی تھی پارٹی کے اندر بیٹھ کے اب اس وقت ہر چیز بگڈ ہوتی ہے ہر چیز سننے والے سن رہے ہوتے ہیں تو شاید حکومت وقت کو وہ چیز بھی گوارہ نہ کی ہو تو کیا مشورہ دیں گے پیوز پارٹی کو آپ کی ویسے پچھی ہے میں تو مشورہ دوں گا کہ ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن جہاں تک انٹی نواز ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن اگر اچھا کے اندر بیٹھ پارٹی کا ہوگا تو وہ پی پارٹی کی طرف آئے گا جس جگہ پہ اچھا کے اندر بیٹھ پی ٹی آئی کا ہوگا انٹی نواز ووٹ ایک میکسیمم ہے اس وقت استحکام پارٹی آگئی ہے ایجارٹی لوگ وہ ہیں جو بالکل آپ پبلک کی نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرا تو ترین صاحب کے ساتھ اترام کا تعلق ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب میں شہزاد اکبر کے خلاف بولا تھا تو یہ جتنے لوگ جو آج ترین صاحب کے ساتھ ہیں یہ سارے الٹا میرے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ نظیم تھو ایک نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا حالانکہ موسلی ترین صاحب کے بینیفیشری تھے ترین صاحب کو وکٹمائز کیا گیا اس وقت اس کی کیابرنٹ میں تو کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا ترین ان لوگوں میں سے ایک بھی نہیں تھا ان کے ساتھ جو آج استحقام کے لئے ان کے ساتھ ہے اس وقت یادم میں استحقام کے ساتھ ہے الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں ہونے چاہیے الیکشن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے ہونے چاہیے اور دوسری جماعتوں کی تعدی جماعتوں کی خواہش ہے کہ نہ ہو کہ ہماری میجورٹی کی رائج یہ ہے پارٹی کا کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے اگر آپ ابھی پی ٹی ای میں ہوتے تو آپ نے بھی کبلہ چین کر لیا شکر اللہ میں نے تین سال پہلے چھوڑ دی تھی ان علاقات میں میں نہ چھوڑتا جیل جانے کو ترجیح دیتا اور میں ان کے لیڈر کو بھی اس طرح ان کے لیڈر باغ رہے اس طرح نہ باغتا ہوں پرویز لائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کی عمر کے حساب سے ان کی بیماریوں کے حساب سے ان سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مال دو میرے سخت مخالف ہیں میں نے جو سار پر زخم ہیں لیکن اس وقت سیاست گندی ہو رہی ہے حکومت ہوتی ہے پنجاب مین پلئر ہے پنجاب میں بیروکریسی ساری نون کی ہے ڈسٹرک میں آپ نیچے پٹواری سے لے کر کمیشنر سیکٹریز تک سب نون لیگ ہیں حالکہ ڈی سی ایس پی اپنی مرضی سے بیروکریسی نے لگائے ہیں لیکن ان کو ادایات یہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں کے کام کرنے ہیں لیکن وزیر اللہ محسن نکوی تو پپس پارٹی محسن نکوی صاحب کوئی بے باس ہے کوئی تکڑے وزیر اللہ نہیں ہے بیروکریسی نے ان کے آگے بیروکریسی کی زیادہ چل رہی ہے فیڈل گورنمنٹ ڈون کی ہے فیڈل گورنمنٹ اور بیروکریسی کا نیکسس ہے